اب ہم دیکھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہاف کیسے ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اگر اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک ایمپیول اس کو یہ الادہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ٹویسٹ جب کریں گے تو یہ کھل جائے گا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد کیونکہ یہ دوائی جو ہے وہ ہر جگہ سپریڈ ہوئی ہوتی ہے جو آپ کا ایریا ماسک والا ایریا تھا وہاں پہ بھی سپریڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے لپس میں اور ماؤت کے اندر السلام علیکم ویورز میڈیسن ورلڈ پی کے کی ایک اور انٹرسنگ اپیسوڈ کے ساتھ اور انفرمیٹیو اپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر احمد سلمان حاضر ہے ناظرین اپنی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ناظرین موسم اب آگے چینج ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں الرجی کے پیشنٹس اور اس کے علاوہ دمے کی ایسٹمیٹک اٹیکس کے پیشنٹس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا سو دیٹس وائے اب ہم آگے آنے والے سیزن کے حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ میڈیسن آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں تو لاسٹ ویڈیو میں ناظرین ہم نے ایٹم نیبولیزیشن ایمپیولز کو ڈسکس کیا تھا جو کہ دمے کے مریضوں میں بہت ہی کومنلی استعمال ہوتے ہیں سو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایٹم کے یوزز کو اور ان کے طریقے استعمال کو اور اس کی پروپر ڈوزج کو تو یہاں پہ میں آپ کے لیے لنک لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین ایٹم کے ساتھ ہی کلینل ایمپیولز بھی کومنلی استعمال ہوتے ہیں سو ہم نے آج سوچا کہ آج ہم دوسرے اس کے پارٹ میں جو ہے وہ کلینل ایمپیولز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آنے والی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم نیبولیزیشن سولوشن کو تیار کرنے کا طریقہ اور اس کے پروپر طریقہ استعمال اور ٹپس کے حوالے سے میں اگری ویڈیو آپ کے لیے لے کر آوں گا سو جن ساتھیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میڈیسن ورلڈ پی کے پلیٹ فارم کو آپ کو میڈیسن کی اپڈیٹس ان کے پروپر طریقہ استعمال اور ڈوزیج کے حوالے سے آپ کو authenticated information دی جاتی ہے سو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں سو ناظرین جیسا کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ناظرین کلینل ایرو سول یہ بھی نیبولیزیشن سولوشن آتا ہے اور ناظرین اس میں جو ہے وہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے بیکلومیتھاسون ڈائے پروپریونیٹ جو کہ بیسکلی میڈیسن کی کلاس کورٹیسون سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جا کے بیسکلی ہمارے نوز اور لنگز کی لائننگ میں جا کر جو ہے وہ anti-inflammatory effect ڈالتا ہے اور inflammation کو کم کرتا ہے اور swelling کو کم کرتا ہے جیسا کہ ہم نے recently جو ہے وہ کل ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پہ ہمیں allergic conditions آتی ہیں جہاں پہ asthmatic attacks آتے ہیں acute bronchial asthma کے patients ہیں سخت سردیوں میں وہاں پہ جو ہے وہ ہماری جو bronchi ہیں ہماری جو airway کی lining ہے وہاں پہ inflammation ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ mucous secretion زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ different جو ہے وہ bacterial infection کی وجہ سے جو ہے وہ inflammation زیادہ ہو جاتی ہے mucous secretion زیادہ ہو جاتا ہے ان تمام conditions میں جو ہے وہ پہشنٹ جو ہے وہ breathlessness کا شکار ہوتا ہے اور سانس بڑی مشکل سے اس کو آتا ہے سو انہیں ڈیکیشن میں جو ہے وہ atom ampules بھی use ہوتے ہیں اور clannel بھی استعمال ہوتا ہے سو clannel basically کرتا کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ corticone group سے تعلق رکھتا ہے یہ anti inflammatory ہے اور lungs کی lining میں جا کر جو ہے وہ inflammation اور swelling کو کم کرتا ہے تاکہ جو breastlessness کا مسئلہ ہے ساس میں دشواری ہے وہ اس کو ان symptoms کو جو ہے وہ relieve کر سکے ہیں سو آج ہم جو ہے discuss کرتے ہیں کہ clannel کی جو proper dosage کیا ہے اس کے بعد اس کے تیار کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد tips کیا ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کے بعد کیا guidelines recommended ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم discuss کریں گے end پہ کہ اس کے common side effects کیا ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے سو ناظرین سب سے پہلے تو اگر ہم dosage پہ چلیں تو adults میں جو ہے یہ ایک ampule جو ہے وہ دن میں دو دفاع recommended ہے یہ ناظرین اس کا complete ایک ampule ہے یہ pack of five ampules ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو اس میں یہ جو آپ کا ایک ampule ہے یہ بڑوں میں ایک صبح اور ایک شام recommended ہے اور یہ condition کے حساب سے آپ کا doctor آپ کو dose recommend کرتا ہے اس کے بعد ناظرین بچوں میں جو ہے وہ آدھا ampule صبح اور آدھا ampule دن میں شام کو recommended ہے دن میں دو دفاع اب ہم دیکھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ half کیسے ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اگر تو یہ ایک سینٹر میں lining لگی ہوئی ہے یہ ایک line لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں front پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ lines چل رہی ہیں basically یہ indicate کرتے ہیں half of ampule کو بڑوں میں تو ہم نے یہ پورا استعمال کرنا ہے لیکن بچوں میں کیونکہ یہ half استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ lines لگا دی گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی preparation کیسے ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ایک ampule اس کو یہ الادہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو twist جب کریں گے تو یہ کھل جائے گا open ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ nebulization chamber میں جو ہے وہ اگر آپ adult ہیں تو full dose یا recommended doses کے مطابق اور اگر بچہ ہے تو آپ یہ half dose تک اس کو آپ nebulization chamber میں ڈال لیں گے اور باقی کو آپ preserve کر کے رکھ لیں گے جو کھلا ampule ہے وہ اپنے اگلے بارہ گھنٹوں میں استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے زیادہ دیر تک اس کو open نہیں رکھنا بارہ گھنٹوں بعد آپ نے اس کو discard کر دینا ہے جو remaining dose ہو سو یہ تو ہو گیا اس کی ڈوزیج ناظرین کل آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیلڈ آپ کو دکھا بھی دوں گا لیکن بتاتا چلوں کہ basically یہ normal saline ampules آتے ہیں جو کہ 0.9% sodium chloride کو contain کرتے ہیں so basically ناظرین یہ sodium chloride ampules جو ہے یہ diluent کا کام کرتا ہے so آپ نے جو ہے یہ half of the ampules یا اس میں سے 10 ml جو ہے یا 5 ml according to doctor recommendation آپ نے یہ nebulization chamber میں یہ پانی ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو required ڈوزیج ہے اس کے اندر آپ نے یہ mix کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے nebulization start کر دینی ہے اب ناظرین nebulization کا جو standard time period ہے وہ تقریبا 10 سے 12 منٹ تک آپ نے nebulization کروانی ہوتی ہے nebulization کے بعد ناظرین common side effects کیا ہیں جو کہ patient کو report ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے ناظرین nebulization کے بعد کیونکہ ہمارے جو airway میں بیکلومیتھاسون جو ہے وہ spread ہوتا ہے اس لیے اس کے common side effects میں sore throat ایسے لگتا ہے جیسے گلہ پکاوا ہے اس کو آپ minimize اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے nebulization کے بعد آپ نے gargles کرنے ہیں آپ ہلکے نمک والے پانی کے ساتھ آپ غرارے کر لیں اس سے یہ آپ کے جو side effects ہیں وہ آپ اس کو minimize کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین اس کا common side effect cuff abdominal pain اور nosia یہ اس کے common side effects ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو guidelines جو recommended ہیں وہ یہ کہ جب آپ nebulization patient کر لیں تو اس کے بعد کیونکہ یہ دوائی جو ہے وہ ہر جگہ spread ہوئی ہوتی ہے جو آپ کا area mask والا area تھا وہاں پہ بھی spread ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے lips میں اور mouth کے اندر سو آپ نے patient کو nebulization کے بعد اس کا چیرہ ایک دفعہ دھلوا دینا ہے تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے جو دوائی spread ہوئی بھی ہے وہ wash out ہو جائے اس کے علاوہ آپ کے lips آپ کا موں اور آپ کے gargles سے آپ نے غرارے کر کے آپ نے سارے کو wash out کر دینا ہے تاکہ جہاں پہ اس steroid کے local side effects report ہونے کے chances ہیں وہ آپ کے minimize ہو جائیں گے اس سے آپ دوائی کو اس area سے wash out کر دیں گے سو ناظرین pregnancy میں یہ انتہائی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں لیکٹیٹنگ مدر جو ہیں جو دودھ پلانے والی مائے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن اس میں صرف ایک guideline یہ recommended ہے کہ جب ان کو nebulize کروایا جائے تو اس کے چار گھنٹے بعد تک جو ہے وہ feeding نہ کروائیں اس کے چار گھنٹے بعد وہ feeding کروا سکتی ہیں کیونکہ اتنی دیر میں جو ہے وہ دوائی کے اثرات بہت کم رہ جاتے ہیں اور وہ body سے excrete out ہو جاتی ہے سو چار گھنٹے کا وقفہ آپ دیں گی اور اس کے بعد آپ یہ جو ہے وہ feeding کروا سکتے ہیں سو ناظرین آج ہم نے discuss کیا کہ clannel کیوں استعمال ہوتے ہیں ان کی proper recommended dosage کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ normal saline ampule کے ساتھ جو ہے وہ dilute کر کے chamber میں mix کیا جاتا ہے اور جو solution ہے nebulization کے لئے وہ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے discuss کیا کہ اس کے common side effects کیا ہے اور common side effects سے کیسے بچا جا سکتا ہے آپ نے chera washout کرنا ہے اور اس کے علاوہ gargles کروا دینے ہیں ہونٹوں کو اور موں کو دھلوا دینا ہے اور غرارے کروا لینے ہیں سو اس سے ہم side effects سے بچ سکتے ہیں سو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی informative ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جو بھی آپ کے relatives ایستما کا شکار ہیں اور ایٹم اور کلینل ایمپیوز کو استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کے کام آسکے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا informative content آپ کے لئے میں لے کر آتا رہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ سب کا حامیوں ناصر ہو ڈاکٹر احمد سلمان کو اجازت دیں اللہ حافظ